بل المسطلب کے غزوہ سے واپسی پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مجروح آتے رہیں حضرت عاشہ فرماتی ہے میرے آقا گھر تشریف لائے چہرے پہ حجن و ملال کا تاثر جھلک رہائے میں نے سلام عرض کیا تو آقا نے کوئی جواب نہ دیا میرے دل کی دنیا پہ قیامت ٹوٹ گئی تڑپ کر دوسرے رخ پہ آئیں پھر سلام عرض کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھر پھیل لیا اور حضور کا چہرہ پھر نہ کوئی معمولی حادثہ تو نہیں دوستو دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر ابو لہب اتنا حسین ہے کہ ماں نے شولو کا باپ کہہ دیا نام تو عبدالحزہ تھا نا لیکن ماں نے کہا میرا بیٹا کتنا حسین ہے چہرے پہ شولے کپکتے ہیں یہ تو ابو لہب ہے لیکن محمد نے نگاہیں پھیل لی ابو لہب جہنم کا ہی دھن بن گیا اور بلال حبشے کا سیاہ فام تھا رحمت العالمین کی نظر میں جچ گیا فرش پہ چلتا ہے تو جوتے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا تیے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں صدیق اکبر کے گھر آئیں یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناوں گی باپ سے باپ کے سامنے آنسو بہاؤں گی لیکن فرماتی ہیں گھر پہچی تو ماں بھی آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دیکھا ہاں دیکھا منافقین کا پرابگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت چوٹ گئی یہ تو ام مستا کی زبانی پتا چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو تیرے خلاف تو مستقل محاج بن چکا ہے مستقل محاج بن چکا ہے تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دی جا رہی ہیں افسانیں گھڑے جا رہے ہیں کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے عائشہ ویسی ہے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا فرماتی ہے میں اس قدر متحصر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی گھر میں گھر کے اس کونے میں چلی گئی مسلح اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرہ تھا تنہائی تھی ماں نے گھبرائی ہوئی بیٹی کو مسلح اٹھا کر جاتے دیکھا سوچا کہیں جان سے نمار ڈالے خود کو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو عائشہ نے کہا چھپ رہیے گھبرائیے نہیں ہائی کوٹ تو نراز ہو گیا اے ذرا سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہی ہوں اب اس کے دروازے پہ آسو بھانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں زکریہ روتے ہیں ابراہیم روتے ہیں یونس روتے ہیں اور سب کے آسو پوچھے جاتے ہیں آج اس کے محبوب کی آشہ بھی آسو کا نظرانہ لے کر جا رہی ہے اللہ کی عدالت میں اپیر کرنے جا رہی ہوں میرے محبوب میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے لیکن تو تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے افکار کو بھی جانتا ہے یہاں آیشہ نے آسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیر کر دی وہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا صحابہ کا اجلاس بلا رکھائے میرے آقا نے فرماتے ہیں بتاو کیا کروں آیشہ کے معاملے میں رائے دو کیا کروں صحابہ رو رہے ہیں کسی میں جراتِ گفتار ہی نہیں آنکھیں برس رہی ہیں سسکیاں سنائی دیتی ہیں آہوں کی آواز آتی ہے رحمتِ عالم فرماتے ہیں بولو نہ آیشہ کے معاملے میں کیا کروں لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر آیشہ سے آپ زیادہ ہی قبیدہ خاتے رہیں اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروقِ عظم زاروں کتار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا پہلے یہ بتائیے کہ آیشہ کو آپ کی رفیقِ حیات بنانے والا کون ہے پہلے یہ بتائیے کہ آیشہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے پہلے یہ ہمیں بتائیے ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی اللہ کے رسول کے خاموش کنائے نے خاموش اشارے نے بلاغت کے دریاں بہا دیئے فساحت کے سمندر موجزن کر دیئے رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی فاروق کی تلوار نیام سے نکل آئی عرض کیا اللہ کے رسول جس نے آیشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بھی بنا کر بھیجا ہے آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے آیشہ پر تنقید کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے ان سے میری تلوار نمتے گی انہیں تو میں سمجھوں گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو تھے لبو پہ مشکراہت چمک گئی فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب جزاک اللہ تُو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی تُو نے میرے ذہن کی گرانیاں دور کر دی جزاک اللہ میرے عمر بس فیصلہ وہیں سے ہوگا اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو ہم سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے یہاں سے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر اسلامی انخلاق شانِ صحابہ شانِ صحابہ مولانا عبد المجید شاہ ندین مولانا زیاء الرحمن فاروقی حضرت مولانا محمد عیوب جان بنوری چترائے کے غیور عوام مجاہدین افغانستان ہم سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے میرے آقا یہاں سے اٹھے اور چترال کے روشن ضمیروں جانتے ہو کہاں پہنچے ایک گھر بڑا خوش نصیب ہے ایک گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے ساری کائنات رسول کے قدموں میں اور رسول ابو بکر کے دروازے پر صدی کے حق پر کے دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھٹ کٹایا گیا حضرت عائشہ کی غمزدہ مانے دوبی ہوئی آواز نے پوچھا مم بی باب کون ہے ہمارا دروازہ کھٹ کٹانے والا کون ہے بس چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر ہمیں کیوں سکاتے ہو ہمیں کیوں تلپاتے ہو ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو باہر سے کسر و تصنیم میں دھڑی ہوئی آواز بلند ہوئی ابو بکر کے گھر والو دروازہ کھولو نا تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے عبداللہ کا یتیم آیا ہے محمد عربی آئے ہیں دوڑتی ہوئی آئی ہے حضرت عائشہ کی والدہ دروازہ کھولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ موجود پایا عرض کی اللہ کی رسول آپ صبح سادے کتلو ہو گئی شام غم کو صویرہ مل گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی باتیں بعد میں پہلے یہ بتاؤ میری آئشہ کہاں ہے آئشہ کہاں ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنی والدہ اور اپنے آقا کے الفاظ سن نہیں ہوں میرے دل نے تقاضی کیا کہ اٹھوں اور دامن رسول سے چمٹ کر جی بھر کے رولوں سارے دل کا بوجھ اتار دوں لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے کہاں جاتی ہو جس کی عدالت میں اپیل کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو اس کی عدالت کو چھوڑ کر یہ سچ ہے کہ آج تیرے در پہ تیرا محبوب آیا ہے لیکن اس عدالت کو چھوڑ کر کہاں جاؤگی ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی تو اسی دن سے آسو میں دور چکی ہے بولتی بھی نہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی مسلح پہ سجدے میں روتی رہتی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے عرض فرمانے نبی آئیشہ آج اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو سننے کے لئے آیا ہوں حضرتِ آئیشہ فرماتی ہے میرے آقا عشقو بسی و حزنی اللہ آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا فرماتی ہیں میرے غم و حزن کا یعلم کے یعقوب علیہ السلام کا نانی بھول گیا ابو یوسف کے کر گزارہ کیا آقا میں آج کیا کہوں کہوں بھی تو لوگ نہیں مانے گے جو کچھ کہنا چاہتی تھی علی ممبضات صدور کو کہہ بیٹھی ہوں اور اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہی ہوں وہ یوسف پر الزام کی صفائی دینے والا ہے وہ موسیٰ پر الزام کی صفائی دینے والا ہے وہ عیسیٰ پر حضرت مریم پر لگائے جانے والے الزام کی برات کرنے والا ہے آج ابو بکر کی بیٹی بھی اسی کے دروازے پر رو رہی ہے میں نے جو کچھ کہنا تھا اسی کو کہہ بیٹھی ہوں رحمتِ عالم نے فرمایا آئیشا میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے نے تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی تھی عمر نے تیرا تیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ بڑا بے نیازے نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا یہ تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ ہمیں میدان و ہمیں گو حضور بیٹھے چہرے پر وہ پسینے کی بھوندیں چمکنے لگی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی چادر اور ہی اور جسد اتھر پر وہ کپ کپی تاری ہو گئی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے رابطہ قائم ہو گیا ہے کابتی ہوئی اٹھ بیٹھی دیکھوں فیصلہ کیا ہوتا ہے ماں بھی قریب آ رہتی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر وہی کی قیفیت تاری رہی پھر حضور نے چہرے اتھر سے چادر اٹھائی حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے چہرے رسول کو پڑھا اور رسول کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی عائشہ مبارک ہو تو کیس جیت گئی تیری شاہ میں غم ختم ہو گئی اس لیے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و حجن کے آثار غائب تھے راحت و مسررت کا صویرہ چمک رہا تھا چادر ہٹا کے ہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک بات دیتا ہوں اوہ صدیق کی بیٹی تیرے مقدر کا کون مقابلہ کرے کہ موسیٰ پر انظام لگے تو ایک عورت وکیلِ صفائی بنتی ہے یوسف پر انظام لگے تو ایک لڑکا وکیلِ صفائی بنتا ہے مریم پر انظام لگے تو عیسیٰ بچہ وکیلِ صفائی بنتا ہے لیکن ابو بکر کی بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر تنقید کی تو خود رب العالمین وکیلِ صفائی بن گیا خود رب نے تیرے چیس میں ذکالت کی ہے اور قرآن اترا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق قلیم اور میں حضرت شاخر حدیث مددلکم میں اسی موڑ پر کہا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر میں بھی وہ مجھے یہ سعادت بخشے کہ میں ام المومنین کے سامنے عرض کروں تیری پاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی تیری پاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت آتا کی آفیت بخشی فضیلت دی خدا علم جزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لگ جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا اور شرف تیرے دوبتے نے یہ جنگ پدر میں پایا اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہر آیا اور تیرا حجرا امین خاص ہے ذاتِ رسالت کا بساتِ عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغِ جنت کا اسی میں رحمت العالمی رہتے تھے رہتے ہیں تیرا حجرا ہے جس کو گمبدِ خزرا بھی کہتے ہیں اسی سے حشر کے دن سرورِ کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے ما شیخین اٹھیں گے اور شفات کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی رب نے وہی فیصلہ کیا جو عمر کے جذبات کا تقاضہ تھا الحمدللہ اور تروش والوں چطرال کے روشن ضمیروں عمرِ نو چاہیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے نمازِ عصر کا وقت تقاضہ کر رہا ہے کہ اب اٹھو اور اللہ کے حضور سجدہِ شکر بجا لاؤ جس نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ آج تم نے اسلام کے ان اساسی اور مثالی میعاری اور مقدس کرداروں پر گفتگو کی ہے اور سنی ہے کہ جن پر نسلِ انسانی تا قیامت فخر کرے گی خلافتِ راشدہ اسلام کا دورِ شباب ہے خلافتِ راشدہ اسلام کی جوانی کا زمانہ ہے اسلام وہی ہے جو خلافتِ راشدہ میں عملاً ظاہر ہوا دنیا کے سامنے پیش ہوا اور ہماری جد جہد کا حدف ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس سرزمین پر وہی اسلام آئے جو دورِ خلافتِ راشدہ سے نسبت رکھتا ہو